نمشکار میں ہوں اکرش نپل اور اس سمیں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں کرنال کے الیکٹر سیٹی بورڈ سے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو آپ کی فون سکرین پر کچھ بچیں کچھ میلائیں کچھ بزرگ اور کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں جو آج یہاں پر ایک ایسی مانگ لے کر پہنچیں کہ آپ کو شاید یقین نہیں ہوگا یہ تمام لوگ کرنال کے ہی گاؤں ددلانہ کے رہنے والے ہیں اور ان کا سب ہی کا کہنا ہے کہ ہمارے گاؤں میں پچھلے دس دن سے بجلی نہیں ہے تمام طرح کے چکر ہم کار چکے لیکن کوئی بھی عدیقاری سنوائی کرنے کو تیار نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پردان منتری نریندر مودی نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ ہم اپنی سرکار میں ہر گھر تک بجلی پہنچائیں گے لیکن ان کے گھروں تک بجلی پہنچی تو ضرور لیکن پچھلے دس دن سے بجلی گائب ہے حالانکہ یہ بل جو ہے وہ سٹی کا بھر رہے ہیں لیکن انہیں جو بجلی کا کنیکشن دیا گیا ہے وہ رورل دیا گیا آپ سبھی لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اسے ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں کیا کچھ پورا معاملہ ہے ایک بار ان کا جان لیتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کی تاؤنشپ روڈ ہے ددلانہ پانی پت میں لیکن یہ جو ان کے بجلی کے کنیکشن ہے یہ کرنال میں جوڑے گئے ہیں یہاں پر آپ ویوستہ کے حالات دیکھئے کہ ج جلا ان کا پانی پت پڑھتا ہے لیکن بجلی کے جو کنیکشن ہے وہ انہیں کرنال سے دیے گئے ہیں اور اسی پشمو پیش میں پڑھتے ہوئے کس طرح سے پانی پت سے کرنال تک انہیں اپنی شکایت لے کر پہنچنا پڑا سر کیا نام ہے آپ کا کہاں سے آئے ہیں اور کیا مانگ لے کر آئے ہیں آپ کو پانی پت سے کرنال کیوں آنا پڑا میرا نام ربی کمار سنگھ ہے میں رادہ سوامی کا لونی ددلانہ کا نیواز سی ہوں ہمارے ہاں لگ بک پچھلے دس سال سے صرف پیٹ کا ہی کنیکشن چل رہا تھا اس ٹائم کنیکشن تھوڑے تھے لگ بک بیس سے پچیس کنیکشن تھے بات ابھی پرزینڈ میں لگ بک ایک سال پہلے ستر کنیکشن ہو چکے ہیں ایک سال سے ہم مونک بجلی دفتر سے اپیل کر رہے ہیں ہمیں سیٹی لائٹ سے جوڑا جائے سیٹی لائٹ سے جوڑا جائے اس کے لئے انہوں نے کچھ اسٹی میٹ دیا ہم نے ان کو اپلیکیشن دی ساری اپلیکیشن دینے کے بعد انہوں نے ایک اسٹی میٹ دیا کہ آپ کا لگ بک ڈھائی لاکھ روپے کے اسپاس خرچہ آئے گا ہم نے بولا چلیے کوئی بات نہیں ہم وہ بھی پی کرنے کے لئے تیار ہیں سارے کلونی والے اس کے باوازود بھی تھوڑی سی مطلب کچھ گھروں میں کیبلنگ کیبلنگ کر کے آدھی کلونی میں اور چھوڑ دیا گیا ہم آج تک نہ تو سیٹی سے کنیکٹ ہے نا پیٹ سے پیٹ سے اٹھا گیا انہوں نے سیٹی میں ڈال دیا دس کے بھی کٹ ٹرانسفارمر رکھا تھا وہ بھی پھوک گیا پیچھلے دس دن سے بلکل ہی ایک گھر میں لائٹ نہیں ہے لائٹ کیوں نہیں ہے لائٹ بلکل ٹرانسفارمر جو دس کے بھی کا تھا جس سے انہوں نے جوڑا تھا پیٹ سے کٹ دیا مونک والے بولے آپ گرونڈے میں چلے گئی گرونڈے والے کہ رہے آپ مونک میں ہو جلا آپ کا پانی پت پڑتا ہے بجلی بھی ہم مونک بڑھتے ہیں مونک کرنال میں آتا ہے سب ڈی بی جن ہمارے دکت نہیں ہوتی پانی پت سے کرنال آنے میں دکت تو ہوتی ہے سر کیا کر رہے ہیں آج سارے دیکھو لیڈی جینس بچے سب کو لے کے آئیں اسی لئے اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے آئے ہیں سب دیاری مجدور ہے وہاں پہ کوئی سرکاری ایمپلوئی نہیں ہے سب آٹھ ڈیار سے دس ڈیار روپے کمانے والے ہیں میرا نام روی کمار سنگھ ہے ہم نے ایک سوسائیٹی کا میں پردان ہوں رادہ سوامی کلونی بیل فیر سوسائیٹی کا اسی کا تیات آج میں مونہ کائے کرنال آئے ہوئے ہیں کہ ہماری سمیتشیا کو سونی جائے لگ بگ ایک سال پہلے یہ دیکھیں ایک سین ساپ نے اسٹیمنٹ بنا کے دیا تھا کہ کی بلنگ کے لیے کہ آپ کی کلونی میں کی بلنگ ہوگی اور سٹیلائٹ آپ کو ملی جائے گی آج تک اس پہ کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے یہ انہی کا ریسی بھی نہیں ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں چھتے منہ ریسی بھی نہیں ہے یہ آج کی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ اس پہ ڈیٹ ہے تھرڑ پیچ پہ ہمارے ڈیٹ ہے آپ کو لگ رہے ہیں بھی کرنال جیسے شہر میں جہاں پر یعنی کی آپ کو یہ لگتا ہوگا کہ شہر میں کیونکہ مکھے منتری جی آتا ہے ان کی دھان سباک شیطر ہے ان کے بجلی بھی بھاگ یعنی کی اس طرح کا حال ہے آپ پہ روپ لگا رہے ہیں کہ جو ایک سین ہے ہمارے نہ وہ آپ کی سنوائی کرتے ہیں نہ ہی کنیکشن آپ کو دی رہے ہیں شہر کا آپ بل دے رہے ہیں اور کھیتوں کی آپ کو بجلی بل رہے ہیں پیٹ کا کنیکشن ملا ہوا ابھی تو اس کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ابھی تک کوئی ادھکاری ملا آپ سے ادھکاری کوئی نہیں ملا ہم صرف ایس ڈیو تک مل سکے ہیں اس سے اوپر ہم سے کوئی نہیں ملا ابھی یہاں آئے لگ بگ آدھا سے پہونا گھنٹا ہو گیا ابھی میٹنگ میں صاحب ایکشین صاحب ایسی صاحب کے پاس آئے پتہ لگا وہ بھی میٹنگ میں ہیں ہم یہاں پہ انتجار کر رہے ہیں میٹنگوں کا دور چل رہے ہیں ہاں جب تک نہیں جائیں گے یہاں سے ج دس دن مینہ دو مینہ چار مینہ جب تک ہماری پروبلم سول بنی ہوگی ہم سارے کی سارے دس دن سے دن سے تو بلکل کنیکشن ہی نہیں ہے کنیکشن ہی نہیں ہے آئی نہیں بلکل ہم جنریٹر لگا کے کرائے پر جنریٹر لیا ہے دس میں دن کا بردیا پانی دس میں کام چلا رہے ہیں چلیے پانی کا تو جیسے جنریٹر سے کب تک کام چلا لے جائیں بچے ہیں جرمیں چھوٹے چھوٹے بچے گرمی کا مینہ ہے رات کو سونا بھی بجلی بھی چیئے بچوں کے لیے آج کلا کو پتا سکول بند ہے آن لائن پڑھائی کتنی دیر بجلی آتی جب آتی ہے تھا آتی ہے تو نورملی چلتی تھی ابھی تو رات رات کو بارہ گھنٹے چلتی تھی یہ فسل کی وجہ دن میں سٹ ڈاؤن رہتا تھا باقی نورملی جو ہونی چیئے وہ چوبیس گھنٹے ہونی چیئے لائٹ ہمیں آتی کتنی ہے آتی ہے لگ بگ آٹھ گھنٹے کا اسپاس آٹھ گھنٹے میں بھی دو جار اکیس میں آٹھ گھنٹے لائٹ ملتی ہم کو تو آپ دیکھ سکتے ہے کہ دوستو انیس سو سنتالیس میں یہ دیش ازاد ہوا تھا انیس سو سنتالیس سے لگاتار یعنی کی بجلی ویوستہ میں بہت زیادہ پریورتن آئے انیس سو چیاسٹ میں حریانہ بنا کہا جاتا ہے کہ حریانہ کے اندر بجلی لانے کا جو یوگدان ہے وہ چودری بنسی لال جو کی پور مکھے منتری تھے ان کو یہ شرے جاتا ہے لیکن کیا چودری بنسی لال کے بعد اب نوہر لال کی سرکار آگئی دوہزار اکیس میں ابھی بھی گاؤں کے اس طرح کے حالات ہیں آپ دیکھ سکتے چ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آج یہاں پر آئے ہوئے اس مانگ کو لے کر کہ جو بجلی ہے وہ کم سے کم انہیں پوری ملے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہلائے ہیں وہ یہاں تک آئے ہیں ایک طرف سرکار یہ بات کہتے ہیں کہ زیادہ لوگ بھیڑ میں ہی کٹھے نہ ہوں لیکن جب ان لوگوں کا کام نہیں ہوگا تو بھیڑ کے علاوہ ان کے پاس وکلپ اور راستہ بھی کیا ہوگا بینجی کب سے آپ وہاں پر رہ رہے ہیں کب سے بجلی نہیں مل رہے ہیں آج کیوں آئے ہیں یہاں پر جی ہم تو کافی سرے رہے ہیں لیکن جب ملتے نہیں رہے گی چھوٹے چھوڑے بچے کیے سے کہاں جائیں گے ایک سال ہوگی ہم لوگ ساری چیز کر رہے ہیں پیسے بھی دے رہے ہ98 کیلی بولا بھی ہے پھر ہم جب بھی لیٹ نہیں مل رہی ہیں پیسہ بھی دے گا لائٹ نہیں بھولی سرکار پانی بھی ملے گا لائٹ بھی ملے گا پر سرکار کیا دے رہی ہے یہ بتاؤں جب سرکار لائٹ نہیں دے گئے تو ہم کہا جائیں گے جب تک ہماری سمجھ سے ہل نہیں ہوئے گے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے یہیں بیٹھیں گے ہماری لائٹ تو آج ہوگے دس دن ہوگے دس گیارہ دن ہوگے لائٹ نہیں آرہی ہے ہم سب پریش آنے گے ہیں اور موڈی بولتے ہیں نہیں گریبوں کی مدد کریں گے گریبوں کے لیے یہ کریں گے کہاں ہے موڈی جی اب ہم کتنی دھکے کھا رہے ہیں کتنا جا رہے ہیں تو کیا موڈی جی ہماری ڈیوڈی میں بھی آتے ہیں ہم لوگ کے پاس کیوں نہیں آ goog��ہ ہم پیسہ بھی بھر ہے بھی بھی دے رہے ہیں تو ہمیں بتاؤنا کہ سمسیا ہے کیا ہے کیوں نہیں کوئی ڈیوڈ نہیں ڈبھ demokratitz کے لئے ہیں ایسے ہم کیسے بوٹ دیں گے ان لوگ Loy insufficient ملے گا نہیں ہم نے سوچا ہے چلو بھائی ہر چیز کے لیے سودیاں مل رہی ہے گریب آدمی جھاڑو پوچھا کرتے ہیں ہم لوگ تو جھاڑو پوچھا کرتے تو کیوں چیز کے لیے ہمیں نہیں ملنا چاہیے موڈی سرکار کی سرکار میں ہمیں ہونے نہیں چاہیے تو موڈی سرکار کیا کرے گی ہمارا اب کیا نینے دے گی ہمیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بیران پڑے کہہ رہے کرونا ہے سب دور رو یہاں جاؤ ماں جاؤ ہم کہاں جائے ابھی کس کے پاس جائے ہم سب کے پاس گھوم پھر کے کوئی ادھر پیسہ پھکو ادھر دو ہم پیچے بھی لے رہے ہیں ساری چیت دے رہے ہیں پھر بھی ہمیں لائٹ نہیں مل رہی ہے کیوں نہیں ہمیں لائٹ مل رہی ہے اس کا ادھارن ہمیں بتاؤ کیوں نہیں ہمیں لائٹ مل رہی ہے اب اگر اس بات میں اگر آپ لوگ نہیں ہلپ کر سکتے سرکار چلا رہے ہو دیش چلا رہے ہو تو کیا ایک چھوٹی چھوٹی پونے میں بھی تو دیکھو کیا حال ہو رہا ہے لوگوں کا گریب آدمی جو ہے ہمارے سے بھی بہت زیادہ گی گجرے ہیں ان کے لیے بھی نہیں بھرے بھرائے کو کیا بھرنا ہے بھرے بھرائے کا اگر گھڑا بھر رہے ہو وہ کچی چیز میں بھر رہے ہو گریب کو کیا دیکھ رہے ہو آپ لوگ گریب کو جب تک نہیں دیکھا گے تو گریب کی سمجھ سے کیسے ہوئے گی ہم لوگ کہاں جائیں گے میرے کو تو بس اتنا جانا ہے کہ ہمارے یہاں پہ چھوٹ سوٹے بچے بیرسین ہو رہے ہیں ہمیں لائٹ چاہیے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ سرکار کا دعویٰ تھا کہ ہر گھر تک بجلی پہنچائیں گے بجلی تو ان لوگوں کے گھروں تک تاروں میں تو پہنچ چکی ہے لیکن اس کے اندر کرنٹ نہیں ہے اور پچھلے دس دن سے تو بجلی ان کا دعویٰ ہے کہ ہے ہی نہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہریادہ سرکار نے جگمک یوجنا چلائی تھی گاؤں کے لیے کہ جو گاؤں پورا بل بھریں گے ان کو جگمک یوجنا کے تحت چوبیس گھنٹے لائٹ ملے گی سر آپ بھی گاؤں سے آئے ہیں کیا نام ہے آپ کا سرکار نے تو کہا تھا کہ اگر چوبیس اگر آپ پورا بل بھرتے تو چوبیس گھنٹے بجلی دیں گے لیکن آپ کا تو جلا بھی الگ کر دیا اور بجلی کا کنیکشن بھی الگ کر دیا اور لائٹ بھی نہیں مل رہی سر میرے نام نریش کمار ہے سر میرے نام نریش کمار ہے میں راتو سوامی کلونی ویل فیل سو سائٹی میں پریزیڈنٹ ہوں تو وہاں پہ چوبی گھنٹے میں ایک منٹ بھی لائٹ نہیں آ رہی ہے دس پندر دن سے تو ایکچولی بلکل بھی لائٹ نہیں آ رہی ہے کھیت میں لائٹ لگاتے تو کھیت والا بولتا ہے کہ فسل جل جائے گی تو ایک جام بھی چل رہے ہیں بچوں کے اون لائن تو ایک جام بھی دے پا رہے ہیں پسو بھی ہیں ڈیٹی والے بھی ہیں سب ہی جانا پڑتا ہے تو وہاں پہ کوئی بھی ایسا سویدہ کھا کوئی بھی ہو نہیں ہے سرکار سے ہی مانگ کرنا چاہتا ہے کہ ہم نے ایسی صاحب کو یہ ویڈیو پس میں بھی ہم نے درخواست لگائی ہے کہیں سے ہماری سلوپ نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لیے تھوڑا سوک کریں تو اب سبھی لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اسے ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کریں ایک بار اندر چلتے ہیں جو ایسی ہیں کرنال کے ان سے ایک بار باتشیت کرتے ہیں کہ آخر ان لوگوں کی کیا دکت سمجھ سیاں پریشانیاں آخر کیوں ان لوگوں کے گھروں میں بجلی نہیں پہنچ رہی کیا جگمک یوجنا کے تحت بھی یہ لوگ eligible نہیں ہیں کہ ان کو 24 گھنٹے بجلی مل سکے شہرک شیطر کی بجلی ان لوگوں کو کیوں نہیں مل رہی کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے پورے طریقے سے جو خرچہ ہمیں کہا گیا تھا وہ ہم بھرنے کے لیے تیار ہو گئے تو کچھ کام بجلی بھی بھاگنے کروایا بھی لیکن وہ کام بیچ میں ہی روک دیا گیا اور اب بجلی کی ستھی یہ ہے کہ پچھلے دس دن سے ان کے گھروں میں لائٹ نہیں ہے نہ ان کا موبائل چل رہے ہیں نہ ان کا فریج چل رہا ہے نہ ان کا ٹی وی چل رہا ہے نہ بچے پڑھائی کر پا رہے ہیں ایسے میں بھارت کو میں آپ کو بتا دوں کہ بھارت کے بچوں کا جو اجول بھوشتے کے دعوے کیے جا رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ ہم بچوں کو کچھ بنا دیں گے آخر کیسے بنائیں گے جب یہ تمام لوگ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں بہو جی آپ کا کیا نام ہے کب سے بجلی نہیں ہے آپ کے پاس آپ کو اب لگ رہا ہے کچھ امید ہے سر میں دہ دن ہو گیا میں دہ دلانہ میں بیسوانات پاسمان بول لہا ہوں دہ دلانہ ٹونسیب سے آ رہا ہے دہ دنی پرسان ہوں کہ مکھی مچھر اتنے کاٹ رہے ہیں دہ دن سے سو انہیں باہر پڑے جاتے ہیں پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤ بھاگو پہماری ڈاکٹر کہتا ہے کہ ملیریہ ہو گیا مچھر سے بچوں ہوا ہوا میں رہا ہوں میں تو پڑھان منٹری جی کو بلتا ہوں کہ آپ تو سو کہتے ہیں کہ جو جتنے گریب لوگ ہیں ہمارے گریب روڈوں میں سوتے ہیں سب کے گھر میں اپنے جو گھر ہو جھوپڑی ہو سب کچھ ہو آج کیا ہو گیا جھوپڑی سے بیغیر ہو کرتی ہم نے ہم ان کو ہم سان دیتے ہیں بھور دیتے ہیں موڈی جی جندہ آباد ابھی بھی جندہ آباد رہے گی جب تک میں جندہ ہوں گا رہے گی لیکن بجلی چاہیے بجلی چاہیے یہ بڑی بات ہے اور یہ یوہاں ہیں جنہوں نے سمپر کیا تھا آپ کا کیا نام ہے اور جس طرح سے سب لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو یعنی دوزار اکیس میں تو یقین نہیں ہو رہا سنکے کہ سرکار کا تو دعوات ہم ہر گھر تک بجلی پہنچائیں گے بجلی کا بل پورا اس کا مطلب آپ بجلی کا بل شاید پورا نہیں بھرتے ہوں گے چو چوہویس گھنٹے بجلی نہیں ملتے ہیں یہ بجلی میک میں کہ اس بات سے انداز لگا سکتے ہو کہ ابھی آپ نے انٹری کیا جب اس آفیس کے اندر کسی نے آپ سے یہ پوچھا کہ آپ کا ویسے کیا ہے آپ اس آفیس میں کس لی آئے ہو تو اس بات سے آپ انداز لگا سکتے ہو کہ یہ بجلی میک میں والے کتنے ڈیلے ہیں کسی بھی میک میں والے کہ اندر دیکھ لو چہری پہ اگر تھوڑی سی سکست ہو ان کے نام پہ تو دکھا دو میرے کو ابھی میں نے نیچ ایک سے پوچھا تھا کہ ایکسین صاحب کہاں ملیں گے میرے وہ ہس کے جواب دیا ہے بول رہے کہ کہاں سے آئے ہو تم لوگ یہ کونسی کونسی مطلب لینگویس کونسی ہے گورنمنٹ کی ڈوٹی کر رہے ہیں تو کیا یہ ہمارے سیر پہ تھوڑی بیٹھیں گے تین سال چار سال کترے بیٹھیں گے ڈیجیسل انڈیا ہے بھائی صاحب اگر ان کی جوب چلی گئی تو کیا کریں گے آج نہیں سوچ رہے ہیں لیکن یوں آجی در بڑک گیا نا یہ پھر دیکھے گا دیکھ لو آپ جتنے یا نیچے تک دیکھ لو آپ چلے جا کے کسی کے ماتے پہ توڑی سی سکست ہو یہ پنکھے آپ بند کر دو پانچ منٹ کے لیے ان کو پتہ لگ جگہ ان کو اے سی میں بیٹھے ہوئے اندر نیچے دیکھ لو آپ ایک سین اوپس میں دیکھ لو اے سی ہے پانچ منٹ کے لیے سر آپ بند کر دو پتہ لگ جگہ ان کو کیا ہے پانچ منٹ کے لیے نہیں جو یہ پنکھے چل رہے ہیں یہاں تو نیچے کوئی بیٹھا بھی نہیں ہے یہاں تو ایکسٹرا بیجلی ہے آپ کو بیجلی چاہیے وہاں بیجلی نہیں ہے جب یہاں پہ آپ لوگ ویسٹیز میں پنکھا چلا رہے ہو وہاں پہ آپ کیوں نہیں دے رہے ہو جب دس سال سے ہم بیجلی بل بھر رہے ہیں ایک بات میرے کو سمجھ میں نہیں آرہی آپ ہمیں کس چیز کے لیے سویدہ دے رہے ہو ہم بیجلی کا بل بھر رہے ہیں تو آپ ایسٹیمیٹ کس چیز کا لے رہے ہو اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے سال لائن چاہ جیتنا میٹر چاہ جیتنا آج تک میٹر کے اس میں نہیں آئے ہیں کہ میٹر خراب ہوا ہے کیا سرویس ہوگی کیا نہیں ہوگی کچھ نہیں ساری تارے اوپن پڑی ہیں بچوں کے ناگر ہاتھ لگا دے تو کیا ہوگا یہ ہے یہاں تک کہ یہ دوید ہے جتنے بھی میک میں گھوم لیاں آج تک کوئی ہمارا سولیوشن نہیں ہے دکت ہے ایکچول میں کیا دکت ہے ایکچول دکت یہ ہے کہ بیجلی کا نام دے رکھا ہے کہ بھئی ان کو ملیا ہے اگر ابھی آپ پوچھو گے نا کہ ان کو بیجلی کیوں نہیں ملیا تو مونکوالے بولیں گے ان پر ان کا پیٹ کا کنیکشن ہے کھیتوالا ان پر چوبیس گھنٹے لائٹ ہے پیٹ کے کنیکشن میں لیکن تین سال ہو گئے وہاں کے تارے اتنی کم جور ہیں اگر ایک ہیٹ مارجی تو تار نیچے گر جائے گی کتنی بیجلی مل رہی ہے ابھی آپ ابھی وہی جو انہوں نے بتایا چار سے پانچ گھنٹے ہو بھی رات کو چلاتے ہیں تو موٹر پھوچ جانا اور پھر کئی گردوارہ جاتے ہیں پانچ گھنٹے کبھی یہاں چلا گیا کبھی مندی چلا گیا وہاں سے پانی لے کے آتے ہیں چاہے باسوان جی ہوں چاہے مہلائے ہوں یا روی جی ہوں سب کی دکت ایک ہی ہے کہ بجلی نہیں ہے اب بجلی کے بغیر گجارہ کیسے ہوگا چوبیس گھنٹے بجلی کا دعویٰ دینے والی حریانہ سرکار کے اوپر سوال یہ ہے کہ آپ ابھی سے یعنی کہ آپ نے ایڈوانس بل کے لیے کہنا شروع کر دے کہ ہم ایڈوانس بل لیں گے بھوگتاوں سے کیونکہ بھوگتا بل نہیں بھرتے لیکن یہ تمام لوگ جو یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ پورا بل بھی بھرتے ہیں لیکن باوجود اس کے ان کو جو بجلی کے کنیکشن ہے وہ شہر شہری کشیطر کے نہیں دیے جا رہے جو پیسے ان سے مانگے گئے تھے وہ انہوں نے بھرنے کے لیے حامی بھر دیا کام شروع ہوا لیکن فلال کوئی نتیجہ نہیں ہے اب جو ایسی ہے یہاں کے ان سے ایک بار بات کرتے ہیں کہ وہ ادھکاری اس مددے کے اوپر کیا کہتے ہیں فلال جو ادھکاری ہیں جو ایسی ہیں صدھاکر تیواری ان کا نام ہے پچھلے یعنی کہ لگ بگ ڈیڑھ گھنٹے سے وہ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے میٹنگ ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے کیا وہ کچھ کہنا نہیں چاہتے کیا ان لوگوں سے ملنا نہیں چاہتے جو اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پر آئے ہوئے یہ تو اپنے آپ میں سوال ہے کیا ان کے پاس یہ بھی سمیں نہیں ہے کہ وہ کم سے کم اتنا بتا سکیں کہ آخر ان کی سمسیاں کا نوارن کب تک ہوگا جس میٹنگ میں وہ بیٹھے ہیں ظاہر طور پر میٹنگ اس پبلک کے لیے ہی چل رہی ہوگی لیکن پبلک کے لیے ہی اگر ادھکاریوں کے پاس سمیں نہیں ہے تو ظاہر طور پر سوال اٹھیں گئی کہ جو لوگ پانی پت سے کافی دور سے سفر تیہ کر کر یہاں تک پہنچے لگ بک پچاس کلومیٹر دور وہ ایریہ پڑ جاتا ہے کرنال پانی پت کا بورڈر ہے جلہ پانی پت پڑتا ہے آئے کرنال ہیں لیکن باوجود اس کے پچھلے کافی دیر سے کھڑے ہونے کے باوجود ابھی تک کوئی بھی ادھکاری ان سے نہیں ملا ہے کیونکہ وہ میٹنگ میں ہے اب میٹنگ وہ پبلک کے لیے ہو رہی ہے یا ویبھاک کے لیے یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ضرور ہے لیکن اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پبلک کے لیے فلال ادھکاریوں کے پاس ٹائم نہیں ہے میڈیا کو یہ بتانے کے لیے ان کے پاس سمیں نہیں ہے کہ آخر ان کی سمسیہ کا سمدھان کب تک ہوگا آپ سبھی لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اسے ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کریں آپ دیکھ رہے ہیں ایپنٹ 24 میں ہوں آکرشن اپل کرنال سے آپ سبھی کے ساتھ لائیو دھنیا بات